اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل و صل و مبارک على سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا دن ہے تمام پاکستانیوں کو اہل اسلام کو جمعہ مبارک اکتویل اور صبر آزمہ انتظار کے بعد بانی چیرمین جناب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی پچھلی پیشی پہ تو مجھے ملنے ہی نہیں دیا گیا عدالت کے حکم کے باوجود لیکن آج دوبارہ عدالت کا حکم تھا اور تقریباً ساڑھے چار پہو نے پانچ گھنٹے انتظار کے بعد پانچ منٹ ملاقات کا ٹائم ملا بہت سے لوگ آتے رہے جاتے رہے مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے خاص میرے سے کوئی الفت ہے کہ ساری دنیا ملے گی لیکن علی محمد نہیں ملے گا لیکن برحال ہم نے صبر سے کام لینا ہے اور ہم نے اپنے حسنے نہیں ہارنے اور میں اپنے ساتھی وکلاہ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں جتنے صبر سے وہاں یہ بیٹھے رہے اور جس طرح یہ عمران خان صاحب کے لیے انصاف لائر فورم کے ہمارے بھائی جو کردار ادا کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں مجھے فخر محسوس ہوتا ہے میرا تعلق کسی اور پیشے سے ہوتا شاید اتنا فخر محسوس نہ ہوتا لیکن وکیل ہونے کے ناتے مجھے خوشی ہے کہ میرے ہم پیشہ بھائیوں نے جس طرح امت کے اور قوم کے لیڈر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی حالیہ تاریخ تو ایک کردار وکلاہ کا وہ تھا جب پاکستان بن رہا تھا جب ایک بیریسٹر نے ایک وکیل نے پاکستان بنایا اور پاکستان بچانے کی تاریخ میں جہاں سیاسی کارکنان نے عظیم جدوجہد کی ہے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں وہاں ان وکلاہ کو بھی سلام ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ جو رول ادا کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے وکلاہ کو بہت پریشر سہنا پڑا بہت تکلیف میں بہت پریشر میں کام کیا ہے ان لوگوں نے جو عمران خان کے نظرے سے نہیں اٹھتے باقی تو جو تھوڑا ایک سٹیپ پیچھے کر لے اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نانے میں نجانے میں نہ اپنے کسی کام میں لیکن جو عمران خان صاحب کے ساتھ پکے کھڑے ہیں ان کو مسئلے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور جو مذاکرات کے حوالے سے بات ہے جوسف میڈیا میں چل رہی ہے پاکستان طریق انصاف اس طرح پہلے بھی عمران خان صاحب نے بارہا یہ بات کی کہ ہم پاکستان کی خاطر کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن بات میں اور ڈیل میں بھائی فرق ہوتا ہے گفتگو تو آپ دشمن سے بھی کرتے ہیں حالانکہ ہم اپنے سیاسی مخالفین کو اپنا ذاتی دشمن نہیں سمجھتے لیکن مخالفین سیاسی مخالفین تو ہیں اور بھی جو لوگ جن سے مسئلے مسائل رہے ہیں لیکن ڈیل نہیں کرنی مذاکرات کس بات پہ کرنے سب سے پہلے عمران خان صاحب کی اور اسیران کی رہائی یہ جو جیلی کیسز بنے ہیں آج گھنٹوں بیٹھے رہے انسان بیٹھا ہوتا ہے ڈیالا جیل کی گیٹ پہ لوگوں کو دیکھتا رہا آتے رہے جاتے رہے میں نے اپنے ساتھی بکلا سے ایک بات کی کہ مجھے آج بیسی ایک احساس ہوتا ہے اڈیالا جیل میں بیٹھ کے کسی جیل میں میں نے بھی اسیری کے دن گزارے ہیں آج وہاں میرا لیڈر جیل میں ہے کہ لیڈر عمران خان ایک ملنگ ایک درویش آدمی مثال ایک ہیرے کی ہیرے نے اپنی قدر خود نہیں کروانی آپ نے قدر کرنی ہے تو کر لو ہیرے کا کوئی نقصان نہیں ہے قوم کے پاس بڑی مشکلوں سے ایک لیڈر آتا ہے اس آدمی کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ لیڈر ہی قوم کو گھٹا کر سکتا ہے آج عوام میں اور اداروں کے وید جتنے فاصلے پیدا ہوئے ہیں بطور پاکستانی وجہ اس کا دکھ ہے وہ فاصلے دور کرنا صرف امران خان صاحب کر سکتے ہیں امران خان صاحب کا جیل سے بار آنا ایک بیان اور پھر سارے شیر و شکر ہوں گے لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے دل سے بغض نکالنا ہوگا اس کے لیے آپ نے اپنا سینہ کھولنا ہوگا نفرت دور کرنی ہوگی امران خان صاحب نے ابھی ذات کی لڑائی تو نہیں لڑی ملکی لڑائی لڑی ہے اگر امران خان صاحب نے بات کی کہ میں زمین کا ایک ہنچ حصہ بھی کسی بیرونی طاقت کو نہیں دوں گا تو اپنی تو بات نہیں کی اور آج بھی ابھی کنونشن سنٹر میں ایک عظیم و شان کنونشن ہونے جا رہا ہے فلسطین کے حق میں ہماری تو آنکھیں درست گئی کہ پاکستانی کب دیکھیں گے کہ پاکستان کا وزیراعظم ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم پر کھڑے ہوکے فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف ایک برملا ایک دلرانہ بات کرے امران خان صاحب کے بعد پچھلے دو سوہ دو سال میں کسی وزیراعظم کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ اپنی نہیں تو صرف قائد عظم کا ہی وہ موقف پیش کر دے جو مسئلہ فلسطین پہ تھا اس لئے آپ کو لیڈر چاہیے کہ وہ ملکی مسائل بھی حل کرے اور بین الاقوامی مسائل امہ کو جو مسائل ہیں اس پہ بھی باگ کرے یہ سزا دی جاری ہے امران خان صاحب کو وہ سٹینڈ لینے کی جو انہوں نے امہ پہ اور پاکستان کی بخا اور سلامتی پہ لیا تو اس لئے اگر مذاقرات میں حکومت سنجیدہ ہے تو پھر ہم اڈیالہ کے بار یہ بات رکھتے ہیں کہ آپ اپنے نقاط لائیے آپ تحریک انصاف کے سامنے پیش کیجئے اگر وہ اس قابل ہوئے کہ اس سے ملکی مسائل کا حل نکل سکتا ہو تو امران خان صاحب کبھی بھی پاکستان کے مفاد میں کوئی فیصلہ کرنے سے نہیں کترائیں گے لیکن وہ پاکستان کی مفاد میں ہونا چاہیے وہ کسی کی مفاد میں نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے افسوس سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان میں ہم نے کئی بار اپنے انٹرپارٹی الیکشن کی ڈیٹیل جمع کی میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اب تحریک انصاف کو اپنا انتخابی نشان اور سٹیٹس واپس بحال کرے کیونکہ جب بھی کسی بڑی جماعت کو خدا نے خاصتہ توڑا گیا دیوار سے لگایا گیا خدا نے خاصتہ ختم کیا جائے اس کا نقصان عوام کو پہنچا پاکستان کی سیاست کو پہنچا اس لیے تحریک انصاف کو سیاست کرنے دیا جائے امپورمن پاکستانی ہے اور احتجاج یا جلسہ جلوس ہمارا حق ہے جو ہمیں ملنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جاتاں کیسز کا تعلق ہے بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسز ان کی کوئی بنیاد نہیں یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کی کیا بنیاد ہے کوئی بنیاد نہیں ایک روپے حقیقتا حقیقتا ایک ٹیڈی پیسہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا القادر ٹرسٹ القادر ٹرسٹ اور میرے بھائی وہ جتنے پیسے تھے وہ تو سارے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہیں ان کا عمران خان صاحب سے کیا تعلق کیا ایک سابق وزیراعظم کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ اپنے ملک میں اپنے پاکستانی بچوں کو مفت دین کی تعلیم اور تصوف کی تعلیم القادر ٹرسٹ میں دی جانی ہے اس پہ سزا دی جا رہی ہے اور ٹرسٹ کا تو مطلب ہی کیا ہوتا ہے ٹرسٹ پاکستان کہ تو بیشمار یہاں پر یہ جو ہمارے مدرسے ہیں کیا یہ ٹرسٹ نہیں ہے یہ جو خیراتی ادارے چلتے ہیں کیا یہ ٹرسٹ نہیں ہے یہ جو بلڈ ڈونیشن اکھٹے ہوتے ہیں کیا یہ ٹرسٹ نہیں ہے عیدی صاحب کا ٹرسٹ نہیں ہے انسار برنی صاحب کا ٹرسٹ نہیں ہے شوکت خانم خود ٹرسٹ نہیں ہے ٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے اعتماد ٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ اس کے بینیفیشری نہیں ہوتے آپ اس سے ایک روپے نہیں لیتے بلکہ آپ خیراتی ادارہ چلاتے ہیں عوام کے مفاد میں تو یہ عجیب منطق ہے کہ وزیراعظم کے خلاف کچھ نہیں ملا اس کے نہ بیرون ملک اکاؤنٹس ملے نہ اس کے آف شور اکاؤنٹس ملے نہ اس کے لنڈن میں فلیٹس ملے نہ اس کا سرے میں محل ملا ملا تو القادرہ ٹرسٹ کا کیس ملا کہ جس میں کیس ہی یہ ہے کہ جناب آپ نے انیورسٹی کیوں بنائی انیورسٹی کیلئے زمین کیوں دلوائی جہاں توشی خانے کا تعلق ہے توشی خانے کیس میں سزا بھی موطل زمانت بھی ہو گئی آپ کچھ اور ہاتھ نہیں لگا تو اس میں ایک اور کیس ہمارے وہ کلابائیز کو سمجھتے ہیں جو قانون سے شخص رکھتے ہیں ان کو بھی پتا ہے ایک آدمی کو آپ ایک چیز میں دو بار سزا نہیں دے سکتے ایک آدمی پہ آپ نے تین سو دو کا پرچہ کٹا اس پہ تین سو چوبیس کا کٹا اس پہ کلوہ پرچہ کٹا دیشتگردی کا کٹا کیا یا نہیں کیا لیکن پرچہ ایک ہی کٹ سکتا ہے دو بار سزا نہیں دے سکتے یہ امران خان صاحب پہ آپ دوبارہ کس چیز کا کیس بنا رہے ہیں اور جہاں تک عدد کا کیس ہے اس کو تھکیتے میں شرم محسوس ہوتی ہے آج بشرا بی بی موجود تھی خان صاحب کے ساتھ وہاں ہی بھی تھی اس کیس میں ملاقات ہوئی ان سے افسوس ہوا کہ ایک پردہ دار خاتون کو نکاح جیسے ایک مقدس ایشو پہ ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے اور کچھ نہیں ملا تو عدد کا کیس بنا دیا ہم نے تو پندرہ سو سال میں زنا پہ سزا ملتے دیکھا تھا نکاح پہ سزا ملتے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں دیکھیں ان چیزوں سے مسائل کا حل نہیں ہے آج اگر حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان کا مسائل کا حل نکلے تو سب سے پہلے منڈیٹ کی واپسی پہ بات کریں کہ عوام نے جدر ووٹ کیا ہے ادھر بات جائے اور اس کے لئے جادو کی جو چابی ہے جو کنجی کی چابی ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے ہماری ایک سو چوراسی تین ون ایٹی فور تھری کی پیٹیشن کافی عرصہ ہو گیا سپریم کورٹ میں موجود ہے محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے میں ہمیشہ اعترام سے نام لیتا ہوں کیونکہ ہم اس عوضے سے مخاطب ہے جس میں قاضی صاحب بیٹھے ہیں اور وہ ہے پاکستان کے چیز جسٹس کی کرسی ان سے درخواست ہے کہ آپ کے پاس ہماری پیٹیشن موجود ہے آخری بات اور بہت اہم کہ قاضی صاحب آپ نے خود یہ الیکشن کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا سپریم کورٹ کے حالتے میں بھی میں نے یہ بات کی آج اڈیالہ جیل کے بار بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ قاضی صاحب صرف الیکشن کروانا اہم نہیں تھا صاف شفاف کروانا اتنا ہی اہم ہے جتنا الیکشن کروانا اہم ہے کیا آپ سمجھتے ہیں قاضی صاحب کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیر تھا لوگوں سے کیقاغذ نہیں چھنے گئے لوگوں کا آخوان ہی کیا گیا گروں کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال نہیں ہوا اور جب کچھ نہ ہوا تو فارم فورٹی سیون سے حملہ آور ہو گئے آپ سے درخواست ہے آپ سو موٹو نوٹس لیجئے اس پورے الیکشن پروسس کا دو ہزار چودہ میں اگر چار سیٹوں پہ سو موٹو ہو سکتا تھا تو آپ ڈائس آف سیٹوں پہ ہونا چاہیے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے سپریم کوٹ سو موٹو نوٹس لی اس الیکشن پہ وہی واحد حل ہے تاکہ اصل منڈیٹ عوام کا سامنے آئے اور عمران خان صاحب اور اسیران بائے رہیں تب ہی پاکستان کے مسائل کھا نکلے گا بہت شکریہ یہ بتائی گا ملانا فضل رمان صاحب جب انتجاج کرتے ہیں ان کو پروپر روڈ میپ دیا جاتا ہے جب پیٹی آئی کی کارگونان جب انتجاج کرتے ہیں ان کے اقلاف افیار کا بھی اندراج ہوتا ہے ان کی قیادت کے اقلاف بھی افیار اندراج ہوتا ہے تو آپ کیا سب کل سوارے سے ہیں دیکھیں طریقہ انصاف تو صحیح مانوں میں اس وقت سٹیٹس کو کے سامنے کھڑی ہے بانکہ وہ سخت ہے کسی اور جماعت کے خلاف پر چناؤں تو پرانا تعلق کام آ رہا ہوں جی ملانا فضل رمان آپ نے بولے آمن صاحب آپ کو بھی کہنے کے دوئے جانج کر رہے ہیں یہ بتائی گا کہ اقلاف صاحب جب بھی بات کرتے ہیں یا تو وہ اپیہ پیجڑائی کرتے ہیں یا پاکستان پر کرتے ہیں یا الیکشن کمیشن پر کرتے ہیں ان کا کسی ادارے پر اعتباد نہیں ہے تو آپ دوسری طرف وہ کریں میں ڈیل نہیں کروں گا اور دوسری طرف انہوں نے کہا جی میرے مذاکرات کی کمیٹی بنا جی ہے وہ کیا ہے دیکھیں سیاست میں مذاکرات ہوتے ہیں اور ریزرویشن ان کا حق ہے وہ پاکستان کے سابق وزیراعظم ہے اپنے بدن میں گولی کھا کے جیلی کیسز میں اندر بیٹھے ہیں سزا کاٹ رہے ہیں پاکستان کے لیے سٹائل لینے کا آپ کی جو میرے بھائی آپ سوال کر رہے ہیں آپ میرے بھائی ہیں آپ کے بچے میرے بھی بچے ہیں ان بچوں کے مستقبل کیلئے عمران خان یہاں اسیری کے دن کاٹ رہا ہے حسیلی صاحب خان صاحب نے کل بھی اپنے آرٹیکل میں بتایا کہ ان کی جان کو شدید خطر ہے تو پی ٹی آئی کا اس حوالے سے کیا سٹریٹیجی اپنائے گی پی ٹی آئی خان صاحب پہلے بھی کئی طرف اپنی جان کے خطرات کو بتا چکے ہیں ہم عدالت میں ہی اپنا موقف رکھیں گے عدالت میں ہی اس پہ ہم ہم اپنی استدار رکھیں گے اور عدالتوں سے ہی توقع ہے حالانکہ انصاف بہت بہت ہی سلو مل رہا ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈینائیڈ لیکن عمران خان صاحب کا حق ہے کہ وہ جو خطرات ان کو یا ان کی فیملی کو درپیش ہیں اس کے بارے میں وہ برملہ ذکر کریں اور اداروں پہ چڑھائی کی بات یہاں ایک بھائی نے کی اس آدمی سے اداروں کی چڑھائی کی بات آپ کیسے کر سکتے ہیں جو اپنے آپ پہ اپنے ملک کو مقدم رکھتا ہے اور جو وہ یہ کہتا ہے کہ ملک بھی میرا ہے فوج بھی میری ہے ہاں کچھ ایشوز ایسے ہیں جس پہ عمران خان صاحب کو حق ہے اور ہر پاکستانی کو حق ہے کہ وہ اپنے خدشات اس کا اظہار کرے کیونکہ لائف این لیبرٹی ایک آئینی حق ہے جو ہم سب کو حاصل ہے خان صاحب یہ بتایا ابھی آپ نے بتایا کہ اداروں پہ تڑھائی کی حوالے سے ابھی چیف جسٹس سے آپ نے مطالبہ بھی کیا لیکن آج ہی عمران خان نے چیف جسٹس کو پر بلزمات آئیت کی چیف الیکشن کمیشنٹ کو پر بلزمات آئیت کی لیڈرشپ آپ کی جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ وہ خامت نہیں کہ انہی چاہیئے بلکہ ان کے مسامتی بیان جو ہے وہ سامنے آرہے ہیں آپ جو ہے وہ اپیل کر رہے ہیں تو کیا سمجھنے کہ اب لیکن ساری چیزوں کا میرے بھائی بہت آسان حل ہے جو ڈیمانڈ جناب محترم چیف جسٹس صاحب سے ہو رہی ہے اور خان صاحب نے جن خدشات کا آج اظہار کیا ہے چیف جسٹس کے پاس بڑا آسان حل ہے اس کا سو موٹو نوٹس لے لیں جو اڈرشن کمیشنٹ بنا دے سالے کے سارے گلے شک میں دور ہو جائیں گے سپریم کورٹ بیٹھے گی اور پوری الیکشن کا آڈٹ کرے اور پتہ لگ جائے گا کہ کس اس حلقے میں فارم فورٹی سیون کے ذریعے جو ہے وہ دانلی ہوئی ہے خاص کر جب آٹھ فروری کے الیکشن میں دانلی کروائی گئی فارم فورٹی سیون کے ذریعے اب آپ مجھے بتائیں وہ حربہ چینج کر دیا گیا اس دفعہ کس اپریل کے الیکشن میں بیلٹ سٹفنگ ہوئی ہے یعنی دانلی کے نتنے طریقے انہوں نے ایجاد کی ہیں علی صاحب یہ بتائیے گا جسا کہ سالہ نو مئی ایک سال ہو گیا ہے ہم اپنے ملک سپریم کورٹ سے درخواست کر رہے ہیں اس میں ایک جسوے صاحب جو ہے وہ گھر چلے گئے ہیں عمر عطا بندیال صاحب و قاضی صاحب آگے ہیں ہم تو کب کا کہہ رہے ہیں کس کا جوڈیشنس کی انکوائری کریں نو مئی کی انکوائری کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو ایک پورامن سیاسی جماعت پہ یہ دبا کس طرح لگایا گیا پورامن احتجاج ہمارا حق تھا لیکن وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس احتجاج کو پرتشدد بنانے کی جسارت کی ہم تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جوڈیشن انکوائری کریں تاکہ پتہ تو لگے کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو بہانہ بنا کے پاکستان کے خلاف اور ایک سیاسی سسٹم کے خلاف یہ سازش کس نے کی ہم تو خود اس کی انکوائری کے حق میں ہیں شکریہ جی